ناظرین ابھی ہم موجود ہے گورنمنٹ ہائرس کنٹری انرشور شیراباد خور میں یہاں پر بلاگ دیوست کا پروگرام جاری ہے جس میں سب جوجن کے کئی سارے ڈپارٹمنٹ سے یہاں پر افسران موجود تھے تو مزید ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے یوڈ ڈیولپنٹ کمیٹی کے پریزیڈنٹ ان سے بھی ہم جانے کی کوش کریں گے آج کے اس ایمپورٹنٹ پروگرام کے بارے میں جی آپ کا خیر مانگا ہے جی جو آج کا بلاگ دیوست یہاں پر ہوا ہے جس میں بہت سارے ڈپارٹمنٹس نے شرکت کی ہے دکی بات ہے کہ کچھ ڈپارٹمنٹس نے شرکت نہیں کی ہے تو ہم پہلے شکریہ کرتے ہیں ڈسٹرک ایڈمیسٹریشنگ کا کہ انہوں نے کچھ جنہوں سے دیکھے ہمارے حالات لائک میڈیا کے ذریعے انہوں نے ایک انیشیئٹ بلاگ دیوست کیا ہے جس میں بہت ساری گریوانسز رہی ہماری ہم لوگ انہیں پوری اپنی گریوانسز رکھی انہوں نے اچھے سے سنا بلاگ ڈیولوپنٹس نے محمد شفایت صاحب سے انہوں نے بہت سارے اچھے طریقے سے سنا بلاگ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے تامل ایتشاہت اور میں ہوں ساحل نظیبانی ناظرین آپ کو بتا دے جو گورنٹ آف جمہوریٹ کشمیر یا گورنٹ آف انڈیا کے کئی سارے انیشیئٹیز پروگرامز ہوتے ہیں اور اگر ہم بات کریں ایل جی ایڈمیسٹریشن کے تاہر کئی سارے ڈیولوپنٹس کاملز ہو رہے ہیں اور گوے بھی ہیں اور جو بلاگ ڈیولوپنٹ آف جمہوریٹ کشمیر میں اگر ہم بلاگ ڈیولوپنٹ آف جمہوریٹ کشمیر کا ایک انیشیئٹیو پروگرام ہوتا ہے جہاں پر کامن لوگ چاہے سرپنج ہو وارڈ میمبرز ہو پانچیس ہو وہ ایڈمیسٹریشن کے پاس آتے ہیں جو ایڈمیسٹریشن کے اینڈ سے ہائر آپشلز یہاں پر ایولیبل ہوتے ہیں اور ان سے روبرو بات کرتے ہیں اور اسی سلسلے میں ابھی ہم موجود ہے گورنمنٹ ہائرز کنٹری سکول شیراباد خور میں یہاں پر بھی آج میگا بلاگ دیوست جاری ہے اس سلسلے میں یہاں پر موجود ہے ڈاکٹر سہید فہیم بہ کی ایز جی ایم پٹن ویڈیو سنگ پورا پیو خور اور کئی سارے جو افسران ہیں اگر ہم بات کریں ڈیو سو پٹن کی بیڈی سیز کی پنچس کی سرپنچس کی عام لوگوں کی تیداد یہاں پر کافی زیادہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے بلاگ دیوست کا بنیادی مقصد یہ ہی ہوتا ہے جو لوگوں کے گریونسز ہوتے ہیں جو لوگوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ ایڈمیسٹریشن کے سامنے روبرو رکھے جائے تو یہاں پر بھی تہ سارے لوگ آج موجود ہیں پنچس ہے سرپنچس ہے عام لوگ ہیں یہ روبرو سب جو جم پٹن کی ایڈمیسٹریشن سے اپنے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے آئے ہیں اگر ہم بات کریں پی آر آئیز کی ایل جی ایڈمیسٹریشن کے تحت کے ہی سارے ڈیولپنٹس کاملز ہوئے ہیں راست آپ نورت کشمیر کے شیراباد خور سے آپ دیکھ سکتے ہیں کھوڑ کی جو سرپن صاحب ہے ماندی سرکان کی ایڈمیسٹریشن کے آئیز آج کے آئیے ہیں اور آج کے آئے ہیں اور آج کے آئے ہیں ایڈمیسٹر کو بند بنا رہا ہے لیکن پانی آیا اس کو رہا دیا اب اس سال پانی نہیں تھا خیتوں میں میٹ بانا تھا بھونے لگانا تھا پھال والا اسے کاری پھال لگاوی ایڈمیسٹر پتکوں پانی سرکیتا ہے بہنسیگ بانسیگ بہت دائی درواز آج نے تفاگ نہیں اور اسے شرکس میں ہوگا حافظ بھی حافظ بے مکنی سرکس پڑھا مہینہ پانچ پر شیرپورا پہ مہینہ مہینہ شیرپورا پہ مہینہ یہ سیئے کہ یہ صحیح ہے کہ تل دے ٹائم آپ کو وہاں سے فنڈس ملے اس کے داری دراز بائی ورچو اپنیم بانتا ہے اس کے داری دراز بائی ورچو اپنیم بانتا ہے کہیں سے شیئرنس پیستاس کرنا تو داری دراز اللہ اس کے داری دراز لگا ہے مالکی سے لوگ ہے کہ پائی بھی جو آجے پہ کب تک تلے گا واضح یہ سو آس پر سے کہا ہے بلک کرتے ہیں تو کروئے ہیں مالکی ہے پاتن روڈ ہے دو سٹکس کو کنیکٹ کر رہے ہیں مالکی ہے پاتن روڈ ہے دو سٹکس کو کنیکٹ کر رہے ہیں اگر ہم اس کی کنڈیشن ہے مگر ہم دیکھیں گے پی ایم جی ایس وائی کا کام کیسا رہا ہے تو سب ایڈمیسٹریشن حیران ہوگی کہ ہم لوگ کہاں پر بلز وڈرہ کرتے ہیں دوسری بات ہی ہماری طرف اگر ہم پڑیگلر لی بات کریں کھور شیراباد کی کیا وہ جائز مسائل ہے کیا کیا جو جنیون ڈیمانڈ سے آپ کی جو آپ نے آج سب دیوجن ایڈمیسٹریشن کے پاس رکھے ہیں جی 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 میں یہ بات دسکس کروں گا ہماری طرف سے جو ہای وارٹر سکیرسٹری ہے جو ہمارے پاس ڈرنکنگ وارٹر ہے فر پاسٹ ایٹین ایر سے ہم لوگ کے پاس کوئی پانی کا یہ سویدہ ہے نہیں ہمارے پاس ہم لوگ جو ہے فیروس پورا نالا کا ہائیلی پولوٹیڈ وارٹر پیتے ہیں ہم لوگوں نے بہت 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 اپروچ کیا ہے جایے ڈپارٹمنٹ آ پی ایچی ایسی ایگزن باراملہ چیف انجینر سیرین اگر بٹ کچھ اچھا کھاسا وہ انیشیئٹ سٹارٹنگ میں ان کا ریسپانس رہا ہے بٹ آفٹر دیٹ جو ہونا چاہیے تھا وہ ابھی تک کچھ نہیں دکھا ہے ابھی ہمیں ایس جی ایم صاحب نے ایشور کیا ہے کہ یہ سارے کام جلد سے جلد پورے کیے جائیں گے ہر ایک گھر کو پانی جو کی زولہ سترہ میں انہوں نے کام کیے ہے یہاں پر بلاک لیول پہ کچھ پیسے ان کے بند ہیں میں گورنمنٹ سے بھی ایز یوٹھ پریزنٹ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چیز کو دیکھ لیں کہ ان کے پیسے کیوں بند ہیں یہ بھی ایک ہارڈ ارنر سے یہ بہت محنت سے کماتے ہیں بہت محنت سے کام کرتے ہیں ان کی فیملیز بھی ہے اس کی طرف بھی دیکھیں ان کے فنڈز جلد سے جلد ریلیز کریں تو ناظرین بات کر رہے تھے ہم سے یوٹھ پریزنٹ جو یوٹھ ڈیولپمنٹ کھوڑ شیراباد کمیٹی کے پریزنٹ ہے بات کر رہے تھے تامیل درشاد کے ساتھ ان کا بھی یہاں پر یہ کہنا ہے کہ کئی سارے جو لوگوں کے جنیمن گریوینسز ہیں انہوں نے سب جوجن ایڈمیسٹیسٹین کے سامنے رکھے حالانکہ لوگوں کا یہ بھی ماننا کیا کام ہو رہا لیکن کئی سارے جو جنیمن ڈیمانس ہیں اگر ہم بات کریں ڈرنکنگ بارٹل کی بات کریں فیرنسپورہ نالا کی بات کریں وہ بھی پینڈنگ ہے کہ جن لوگوں نے دوہزار سترہ اٹرہ میں نرہگے کا انڈر کام کیا ہے جو اس کا پورا پروسٹس ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اگر ہم بات کریں ورکس کی تو وہ فنکشنل پائے گئے ہے اور وہ گراؤنڈ پر ایگزسٹ ہوتے ہیں وہ کام لیکن آج تک بھی یہ میٹ پریشان ہے لوگ کا یہاں پر یہ بھی کہنا ہے کہ لوگ اس چیز میں کافی زیادہ پریشان ہے کہ دوہزار سترہ اٹرہ میں انہوں نے کام کیا ہے نرہگا کے اطاعت کئی سارے ہوا ہے لیکن لوگ یہاں پر پریشان ہے میٹس یہاں پر پریشان ہے دوہزار سترہ اٹرہ کی پیمنٹ کے لئے یہاں پر لوگ نے اپیل کیا گورنمنٹ آف ہنڈیا سے گورنمنٹ آف جمہوریٹ کشمیر سے اور پٹیکرلرلی یہاں پر لوگ نے اپیل کیا ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن سے کہ وہ پینسہ جلد سے جلد ریلیز ہونا چاہے تاکہ ان میٹس کو ان گریب آوام کو یہاں سے دیکھئے جو ہم لوگ کا یہ بیکلی پروگرام ہے بلوک دیوز کا جو گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہیں دلیوری تو دے دو سٹیپس انڈ اٹرہ گورننس تو دے دو سٹیپس اسی کے چلتے جو آج کا یہ میگا بلوک دیوز ہے دسٹرک بارہ ملاکہ وہ ہم لوگوں نے یہاں آج کھور شہر آباد میں رکھا ہوا ہے ڈپٹی کمیشنر صاحبہ کی ڈریکشنز پہ میں ہم لوگ یہاں پر پورے آئے یہاں پہ جو تمام لائن ڈپارٹمنٹس انہوں نے یہاں پارٹیسپیٹ کیا ڈیفرنٹ جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہیں وہ یہاں پہ سونی گئی جو پرانا ہم لوگوں نے یہاں پہ کام کیا تھرو پی عرائز ان تھوڈ دیفرنٹ دیپارٹمنٹ ساارے کام جو ہیں ان کو ہم لوگوں نے ہاں ہائلائٹ کر کے جو نئی ڈیمانڈ ہیں وہ لوگوں کی م لوگوں نے لیی یاں پہ اور اسی کے چلتے جو آگے کی پلانس ہیں وہ انہی ڈیمانڈز میں ہم لوگ بنائیں گے میری یہاں پہ ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ جو ہماری جنیون ڈیمانڈز ہیں جتنا بھی گورنمنٹ کے پاس یا ہم لوگ کے تحت ہم لوگ کے پاس جتنی بھی یہ ہیں فنڈنگ ہے یا باقی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں نے موقع پہ ہی ہم لوگوں نے کچھ جو ہے وہ جو بھی گریوانسز کی وہ یہاں پہ ہم لوگوں نے حل کی اور جو ہم سے یہاں پہ نہ ہو سکے یا جن میں ہم لوگ کے سینئرز کی انٹروینشن ضرورت ہے وہ ہم لوگ دیفنیٹلی اپنے سینئرز کے ساتھ جو ہیں وہ ہم لوگ ٹیک اپ کر لیں گے یہ جو ہے یہ بلوک دیوز کا پروگرام ہے یہ چلتا رہے گا ایبری ونسٹی دیرز اگارمنٹ انسٹرکشن انڈ ویویل فالو ایٹن لیٹر انسپریٹ انڈ ڈیس ویلڈیفنیٹلی گو ایلانگ وی جو ہم لوگوں کا یہاں پہ لوگوں کے جو مسائل ہے مسئلہ مسائل ہے وہ حل کرنے میں یہ جو پروگرام بھی یہ کافی آگے تک چاہیے ناظرین آپ ہمارے ساتھ بنے رہے مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے تعملی ارشاد ہمیں دیجئے اجازت آپ کا اللہ نبی بار